مجھے انٹریوی کے بارے میں اپنا اپنا اب جو ہے اس کے بارے میں سے پتا چلا ہم آپ کو ڈیلی جوپس کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں مینز آپ کو ملتی ہیں تو میں نے وہی سے اپلائے کر دیا تھا ساتھ اپ مجھے ریسپونس آ گیا تھا اے چار سے جو بھی جس سے میری بات ہوئی یہ ساتھ اپ ہی چیٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپلائے کیا اور ان کا ریسپونس آ گیا تھا زیادہ ٹائم نہیں لگا ریسپونس جلدی آ گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنا سی وی سینڈ کیجئے میں نے سی وی دیا تو ان کا اپنے اپنے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے آپ کا انٹریوی جو ہے وہ چار بجے ہوگا تو چار بجے میرا انٹریوی ہوا تھا انہوں نے چار بجے آلماس چار پانچ ساتھ پہ شروع ہو گیا تھا تو پھر جو اس میں تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں اپنے جو ویڈیوز ہیں آن رکھنے ہیں انڈ میوٹ رکھنا ہے انٹریوی سٹارٹ ہوا سب سے پہلے میرا ہی نمبر آیا تو پہلا پہلا تھا اس کے بعد انہوں نے جنرلی میرے سے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتا دیجئے تو میں نے انٹرو دیا اپنا ٹھیک ہے سب کچھ بتایا اپنے بارے میں اس کے بعد انہوں نے میرے سے کچھ اور کوششن پوچھے بجال لائنز کے بارے میں کیا جانتے ہو کیا نہیں یہ سب پوچھا گیا اور پوچھا کہ ربی آئی کے گورنر کون ہے اور ربی آئی کی فل فرم ہوگی ٹھیک ہے انشورنس کمپنی کیا ہوتی ہے انشورنس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے انشورنس لائف انشورنس اور کون کونسی لائف انشورنس کمپنی ہے یہ سب مجھے پوچھا گیا اور باقی لوگ سے ہی پوچھ رہتے اور جو موسٹ کومن کوششنز تھے وہ یہی تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا انٹرو آپ کی اوپیز اور آپ کے جو کوئی بھی ملک پلس پوائنٹس نیگٹیو پوائنٹس کے بارے میں یہ سب پوچھ رہے تھے جنرلی انٹرویو کچھ ایسا مشکل نہیں تھا بہت ایزی تھا نورمل تھا اور ہم آپ کو یہ تھوڑی ویڈیوز انٹرویو سے ریلیٹیڈ آپ کو شیئر کر رہا ہوں دیکھیں دیکھ سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ وائس تھوڑی ریکارڈ نہیں ہوئی کیونکہ کالنگ پہ جو ہے وائس ریکارڈ ہوتی نہیں ہے تو بٹ میں نے آپ کو تھوڑی بہت ڈیوز دے دی ہیں ایمیجز دے رکھی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرویو میں کیا کیا تھا آپ کتنے بچے تھے کون کون اس میں کیا بول رہا تھا تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس لڑکی کا انٹرویو ہوگا تو یہ لڑکی آپ کو شروع ہوگی دیکھئے یہاں پہ اپس کا نمبر آنے والا ہے جیسے یہ دیکھئے تو یہاں پہ اس کا انٹرویو تھا تو یہ بولنا شروع کر رہی ہے اور یہ اپنے آنسرز دے رہی ہیں جو بھی اس سے پوچھے جا رہے ہیں اور جو ہمارا انٹرویو لینے والے تھے وہ بھی آپ کو شروع ہوں گے اور دیکھئے یہ اپنے آنسرز دے رہی ہے کوششن پوچھا ہو گیا کیونکہ یہ وایس ریکارڈ نہیں آئی ہے جو ہمارے تھے جنہوں نے انٹرویو لیا تھا یہ وایس ریکارڈ نہیں ہو پائی کیونکہ کالنگ پہ وایس ریکارڈ ہوتی نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ سے سوری کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو زیادہ در کوششنز بتا دیئے کون کون سے کوششنز انہوں نے ہم سے پوچھے تھے میں نے آپ کو ویڈیوز دکھا دی ہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں کیا پوچھے ہیں ابھی انہوں نے بولا ہے کہ آپ کا ہی فرس راؤن تھا انٹرویو کا اس کے بعد تھوڑے دیر میں آپ کو ریزولٹس پتا چل جائیں گے سیکنڈ انٹرویو کال ہوگا اور جوب رول وغیرہ سب کچھ آپ کو یہ کل بتائیں گے انہوں نے سب کچھ بڑیا کیا ہوا تھا آٹھ سے دس پندرہ بچے بھی تھے میں نے اس لئے کیا اس میں اپلائے کیا یہ ورک فرم ہوم جوب تھی 19000 اس میں لکھا ہوا تھا 19000 سیلری لکھتی تو میں نے اس میں ملک دکھایا مجھے لگ نہیں رہا یہ ایک جوب سے ریلیٹڈ ہے یہ فیک ہو سکتا ہے انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انٹرویو ریکارڈ ہوئی اور ہیڈ آفیس پونے میں جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے اگر صحیح ہے اگر صحیح ہے ورک فرم ہوم میں بڑیا ہے پر اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کیا انٹرویوز ہوتے کیا ہوتا ہے سینریو تو اس کے لئے ابھی جیسے ہماری تو اسے ریلیٹڈ ہم چیک کر رہے ہیں کیا جوب وغیرہ اپورچنٹیز دیکھ رہے ہیں تو جہاں ٹرائے ملتا ہے ہوگا نہ ہوگا فیک ہے تو ٹھیک ہے یہ کون سام سے کوئی پیسے پسے مانگ رہے تھے ہمیں اپنا انٹرنیٹ ہون کرنا ہے اور جوب میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس نورمل سو اے ٹرائیڈ اور اب دیکھتے ہیں تھوڑ دیر میں ڈیزلٹ آئے گا تو شام کو اور کل ہمارا فینل ہوگا تو ہمارا فینل راؤنڈ بھی ہو چکا ہے سب کلیر ہو گیا میرا انہوں نے مجھے جوب ڈسکرپشن کے بارے میں یہ بتایا کہ ہمیں کچھ پیپلز کو ہائر کرنا ہوگا اور ہمیں پولسیز بیچنے ہوگی کچھ پولسیز ہیں جو ہمیں بیچنے ہوگی جیسے ہم یہ سب کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم پرمانٹ ہوگے اس میں اےڈ جب ہم پولسیز بیچیں گے تو اس ساب سے ہمیں انسینٹیوز ملیں گے جب تک ہم پرمانٹ نہیں ہو جاتے تو یہ کچھ پرٹیکولر انہوں نے ہمیں بتائی چیزیں ٹھیک ہے دو چار لوگوں کو جوڑنا اور یہ سب اس کے بعد ہم اسے جوئن کر سکتے تو یہ فیک نہیں ہے یہ ریال تھا جو بیجاج لینس میں ایسی جوئنگ ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو آفیس چوئن کرنا ہو تو آپ آفیس بھی چوئن کر سکتے ہیں ورک فرم ہوم بھی کر سکتے ہیں وہ ہماری مرجی ہے جیسے ہمیں کرنا چاہے میں بھی اس کے پیچھے ان کا جو ہے کہ یہ کرنا چاہتے جو نئے نئے لوگ آئے اپنے فیملیز اپنے جتنے بھی ہیں وہ زیادہ لوگوں کو ہائر کریں ان کو پولسیز بیچے ان کی زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی پولسیز کو خریدیں جیسے اگر میرے کو ہی سیلیکٹ کرتے تو میں سٹارٹنگ میں اپنے پیرنٹس اور بھائیوں کو سب کو ان کے نام پولسیز لے لوں گا ان کے پولسیز بھی جائیں گے اور انھیں ایک ایمپلوئی بھی مل جائے گا اس کے بعد کرنا نہ کرنا ہوں ہماری مرجی ہے سٹارٹنگ میں تو لیڈ بھی خود ہمیں جنریٹ کرنی ہے بان میں ہم اگر آفیس جوئن کرنا چاہتے تو لیڈ ملے گی تو ویسے جوب اتنا قراب بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے بٹ میرے کو زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے تو میں نے اس کو مطلب اب میں اس میں نہیں کرنا چاہتا تو میں نے یہ چھوڑ دیا ہے باکہ آپ لوگ کو اگر اپلائے کرنا ہے تو ایسے جوبز دیلی آتے رہتے ہیں بہت سارے چینلز ہیں جہاں کوئی جوبز مل جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا جوب ہو گیا نوکٹی ڈوٹ کوم ہو گیا اور بہت سارے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے تو تھانکیو گائز آپ کو کیسے لگی ویڈیو جوروڑ بتانا کمنٹس میں اور اپنے ریویوز دینا تھانکیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب